اسلام علیکم ویلکم ٹو روپی چٹ پٹ کیچن اللہ برکٹالے ہمارے کانوں میں کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہی ہوں گے سردیاں آنے والی ہیں اور سردیوں کا ایک خاص طفح آج میں آپ کر لے کر رہی ہوں السی کی پنجیری ماشاءاللہ السی ہماری صحت کے لیے ہماری سکین کے لیے اور ہماری ائر گروت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ علاقی نیمتوں میں سے ایک نیمت ہے چھوٹے چھوٹے سے بیج ہوتے ہیں السی کے اور بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کی پنجیری بھی بہت مسکی ہوتی ہے آپ اس طرح سے بنا کر کھائیں میں نے السی لے لی تھی تقریباً ایک کپ اسے وائش کر کے سکا کر گرینڈ کر لیا گی لے لیا ایک کپ دیسی اسے میں نے دیکھ جیم ڈال کر السی کو بھون لیا ہلسی کو ہلکا براؤن کرنا ہے اس کا کچھا پان ہتم کرنا ہے تاکہ ہماری پنجیری بہت اچھی ماشاءاللہ سے بنے یہ ماشاءاللہ سے ہماری پنجیری تقریباً ہلسی بھون چکی ہے آپ میں نے آٹا لے لیا ہے جو کا آٹا آپ لے لیں سوچی لے لیں یہ ساتھ میں چنے کی دال کا آٹا لے لے لیں چنے کی دال کو گرینڈ کر لیں پیس لیں پتلی پتلی تو اس کی بھی بن جاتی ہے بھر میں نے آٹا لیا جس کی ہم روٹی بناتے ہیں ایک کپ میں نے آٹا لے لیا ہے دیسی کی ایک کپ اور اسے میں نے آٹے میں ڈال دیسی میں ڈال کے آٹے کو بھون لیا ہے جیسے ہلسی کو ہم نے بھوننا تھا اسی طرح بلکل آٹے کو بھون لیا ہے آٹے کو بھی لوگ لیں پہ بھونیں گے تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے تاکہ ہمارا یہ اچھے سے بھون جائے میں نے شکر لے لیا ہے اور ساتھ میں گھر لے لیا ہے اس میں چینی نہیں ڈالتے یہ مزے کی نہیں لگتی ٹیسٹی نہیں لگتی شکر یا گھر ڈال لیں تو ٹیسٹی لگتی ہے یہ میں نے گھر لیا ہے اور گھر کو میں نے گھر کر بری کر لیا تھا یہ ہمارا آٹے تقریباً بھون چکا تھا اب اس میں آل سی بھی جو میں ہم نے بھون کر الگ سے نکار کر رکھتی وہ بھی آٹ کرتی ہے یہ دونوں ماشاءاللہ سے اب مکس ہو چکے ہیں آٹا آل سی اور گھر ماشاءاللہ سے آپ بھی بنا کر کھائیں بہت اچھی اور بہت مزے کی ہوتی ہے اور ہمارے صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری السی تیار ہو چکی بڑھوٹ کوئی کریسپی ہے آپ بھی بنا کر کھائیں کم بجٹ میں سردیوں میں بچوں کا دل کریں جس کا بھی دل کریں بنا کر چاہے کے ساتھ کھائیں ویسے کھائیں جس ٹائم مرضی کھائیں بہت مزے کی ہوتی ہے میں نے پینٹ لے لیا تھے پینٹ کو ساف کر لیا ہے جسے اب میں نے السی میں ڈال دیا ہے اب اسے میکس پیار لی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ ہماری السی پینٹ پنجیری بہت مزے کی ریڈی ہو چکی ہے آپ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کر دیں یہ آپ سب کا پیار ہوتا ہے تاکہ پہ مزید آپ کے لیے بہت اچھی اچھی ریسپی لے کر آئے ہیں پہلے میں نے چنے کی دال کی پنجیری بنائی تھی بہت مزے کی اور اب میں نے السی کی پنجیری بنائی ہے سردیوں کا موسم ہے تو تقریبا سردی آنے والی ہیں آ چکا ہے موسم آپ یہ بنا کے کھائیں ایک تو کام ٹائم میں بن جائے گی تو کام بجٹ میں بھی بن جائیں گی آپ ناشتے میں بنا کے کھائیں رات میں کھائیں دن میں کھائیں جب مرسی کھائیں بہت مسئے کی ہوتی ہے یہ دیکھیں السی پینٹ پنجیری ہماری ماشاءاللہ سے تیار ہو چکی ہے اس کا ناشتہ بھی کر لیں گے تو آپ کو بوک نہیں لگے گی چاہے کے ساتھ بہت مزے کی لگے گی اور کسی چیز کھانے کی ضرورت دینے رہے گی فٹ آف ہٹ سے ہماری ایٹی ہو گئے آپ اس طرح سے بنا کر کھائیں میری چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کر دیا کریں یہ آپ سب کا حسنہ افضائی ہوتی ہے حسنہ افضائی ہوگی تو مزید میں اچھی اچھی ویڈیوز بنا کر لے کر آئیں گے حسنہ افضائی ہوگی بہت زیادہ ہے میری بہنوں کو پتا بھی نہیں چلتا جب کچھل میں جائیں تو میرا بھی یہ ہلا آتا ہے آج یہ بنائے وہ بنائے کیا کھانے یہ کھانے وہ کھانے کچھ پتا نہیں چلتا تو گھر میں جو بھی چیز بن جائے وہ بہت اچھی ہوتی ہے ہیلڈی ہوتی ہے ساپ ستری ہوتی ہے تو گھر میں کم بجٹ ہوں بھی بن جاتی ہے تو آپ اس طرح سے بنا کر رکھیں اور کھائیں